بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و سامعات آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے برائی اور بھلائی معزز خاتین و حضرات قرآن میں زندگی کا ایک قانون بتایا گیا ہے اس قانون کا تعلق ہر فرد سے ہے مرد سے بھی اور عورت سے بھی عام انسان سے بھی اور خاص انسان سے بھی اس سلسلے میں قرآن کی آیت یہ ہے یعنی بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے انسان پتھر نہیں ہے انسان سے مختلف قسم کی غلطیاں پیش آتی ہیں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت سے ایک واقعہ سرزد ہو گیا بعد کو انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ اس غلطی کی تلافی کس طرح کی جائے قرآن کی مذہورہ آیت میں غلطی کی تلافی کے اسی اصول کو بتایا گیا ہے آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اچھے اور بڑے کے بارے میں حساسیت کم ہو جاتی ہے اور اگر آدمی بار بار وہی برائی کرتا رہے تو اس کی حساسیت پوری طرح ختم ہو جائے گی جبکہ یہی حساسیت برائی کے خلاف سب سے بڑا چک ہے ایسی حالت میں حساسیت کا ختم ہونا انسان کا گویا حیوان بن جانا ہے اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی برائی کرنے کے بعد بھلائی کرے وہ اپنی غلطی کا کھلا اعتراف کرے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا جو آدمی ایسا کرے وہ اپنے دل کو دوبارہ پاک کر لے گا اس کے دل کی حساسیت دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئے گی برائی کا دوسرا اثر وہ ہے جس کا تعلق سماج سے ہے سماج کے ایک فرد کا برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے پرسکون پانی میں پتھر بھینکنا چنانچہ ایک فرد کا برائی کرنا پورے سماج کو متاثر کرنے کا سبب بن جاتا ہے ایسی حالت میں اپنی برائی کی تلافی کرنا گویا پورے سماج کو بگاڑ سے بچانا ہے یہ فرد کے اوپر ایک سماجی فرض ہے کہ وہ اپنی برائی کے انجام سے سماج کو بچائے معزز خاتن و حضرات آج کے لئے اتنا ہی کافی جزاکل